دوستو ہم لوگ تو یہ کہتے تھے کہ باگتے چور کی لنگوٹی ہی مل جائے لیکن نہیں نہیں مہدی کازمی کہتا ہے بھائی ایسا نہیں پورے کا پورا چور ملے گا پورے کا پورا ہوا کروں کا ٹبر نیچے لٹا دیا جائے گا کان پکڑوا دیا جائیں گے اور ہر وہ شخص کے جس کے جذبات ہرٹ ہوئے وہ سو مارے گا اور ایک گنے گا مہدی کازمی ابھی بھی ڈٹا ہوا ہے وہ بقاعدہ طور پر اپنے قدم جمع کے کھڑا ہوا ہے کہتے ہیں نہیں بھائی نو کمپرومائز ہم لوگ اس سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو بھائی موف کر دو وہ کہتے ہیں نئی نئی موفی کی بات کرو گے میں غصہ کر جاؤں گا جو مرضی باتیں مجھ سے کرو میرے ساتھ کہانیاں کی کہانیاں گڑو کسے کے کسے سناؤ میرے ساتھ گھنٹوں کپے لگاؤ لیکن جہاں موفی کا لفظ تم نے استعمال کیا وہاں پر میں اچانک سے کال انڈ کر دوں گا موفی کا لفظ مہدی کازمی کی ڈکسنری میں نہیں ہے نہدی کازمی کہتا ہے کہ ان لوگوں کو اگر موفی دے دی تو یہ لوگ دندناتے پھریں گے اور بچیوں کو اغوا کریں گے ہمارا معاشرہ جس سمت میں چل رہا ہے اسی سمت میں چلتا رہے گا نہدی کازمی نے ڈریکشن کو چینج کرنا ہے اس نے ایک ٹیسٹ کیس اگر دنیا کے سامنے رکھا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے نئی سے نئی چیزیں اس معاشرے کو کر کے دکھانی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے یہ ممکن ہے میں سچا تھا میں نے کر دکھایا میں سچا ہوں میں مزید کروں گا اور میں معاشرے کے سامنے ایسی اگزامپل سیٹ کروں گا کہ نہیں بھائی نہیں اسی معاشرے میں انصاف ملتا ہے اسی سسٹم سے ملتا ہے اسی بوسیدہ نظام انصاف کو اگر ہم بار بار نوک کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ نتیجہ نکلتا ہے وہ کہتا ہے پورے کا پورا چور پورے کا پورا ٹولا گینگ گروپ گروہ ونگ سمیت ان کے سوشل میڈیا سیل کے بقاعدہ طور پر شکنجے میں آ چکے ان کو اب نکلنے نہیں دینا یہ جس سرنگ میں زمین کے اندر سے کھود کے گسے تھے آگے کے راستے بھی بند کر دیئے گئے ہیں پیچھے بھی مہدی کازمی دھنڈا لے کے کھڑا ہوئے ہیں یہ جس پہاڑ کی اوٹ گئے تھے اس پہاڑ کی دوسری سائیڈ پہ ایک ناظرین لوہے کی دیوار ہے کہ جس دیوار کو نہ یہ چبا سکتے ہیں نہ یہ پھلانک سکتے ہیں اس طرف مہدی کازمی اپنی ٹیم کے ساتھ پوری ٹیم کے ساتھ جو اپنی زبانوں سے بولتی ہے حق کے لیے لڑتی ہے جو عدالتی محاذوں پر فائٹ کرتی ہے کے ساتھ کھڑا ہوئے یہ لوگ جدر جاتے ہیں انہیں آگے ناظرین حق پرست کھڑے نظر آتے ہیں لیکن یہ ناظرین راہ فرار اختیار کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں آج عدالت میں جو انہوں نے کیا وہ ناظرین بہت ہی مذکا خیز تھا ایک طرف ناظرین ایڈیشنل ڈسٹرکٹ انڈ سیشن جج کی عدالت میں اس کیز کی حوالے سے سنوائی تھی کہ بھائی ہمیں جج پر اطماعات نہیں ہے جج ہمارے خلاف فیصلے دیتا ہے کیونکہ جج سچا اور کھرا ہے جب جج ان کے حق میں فیصلہ دے تب یہ جج کے پیر دھو کے پینے کو تیار ہو جاتے ہیں کہتے ہیں جج صاحب آئے ہیں آپ کے ناخن کاٹیں اندر سے میل نکالیں گھولیں شربت بنائیں اور پی جائیں اتنے گندے ہیں اور جب جب ناظرین دوسری طرف انہیں معلوم ہوتا ہے ہماری دال گلنے والی نہیں ہے یہ آنکھیں دکھاتے ہیں یہ ٹرائیں ٹرائیں ٹان ٹان کرتے ہیں ہمیں اعتماد نہیں ناظرین اس درخواست کے حوالے سے جج صاحب پیش نہیں ہوتے تشریف نہیں لاتے اپنا اڑن کٹھولا وہاں پر ناظرین بلکل بھی اترنے نہیں دیتے یہ تو وہ ہیں کہ جو کہتے تھے ہم جلدی سے جلدی ٹرائل بگتنا چاہتے ہیں کراچی کا ایک صافی بیٹھ کے کہا کرتا تھا زہیر کانگڑی جی وہ واحد بندہ جی فلان فلان آئیں بائش آئیں وہ واحد ہے جو کہتا ہے وہ واحد ملزی میں ہے جو کہتا ہے کہ میرا ٹرائل چلایا جائے اب یہ ٹرائل چلنے نہیں دیتے ہیں پہلے ناظرین انہوں نے کیس کو لنگر آن کرنے کے لیے جج پر عدم اعتماد کی درخواست ڈالی یہ ہائی کورٹ نہیں گئے جدھر جانا بنتا تھا یہ نیچے رک گئے تاں کہ ادھر سے پھر ہم ادھر جائیں ادھر ٹائم بیسٹ کریں اب یہ عدالت میں نہیں آئے اسوسییٹ آگر کیا کہتے ہیں سندھ ہائی کورٹ میں جی جج صاحب مسروف ہیں وکیل صاحب سندھ ہائی کورٹ میں جی وکیل صاحب مسروف ہیں بیزی ہیں اس وجہ سے نہیں آسکتے کوئی لمبی تاریخ دے دی جائیں کتنی لمبی جی جتنی ادا کرے کی زبان لمبی ہے اتنی لمبی تاریخ دے دی جائیں اور بھائی لمبی آپ کی ماسی کا ویڑا نہیں ہے آپ کی پپو کا سین نہیں ہے یہ عدالت ہے عدالت جج صاحب نے کہا کہ آپ کی درخواست یا آج کی تاریخ یا کل کی تاریخ آج کل میں معاملہ نمٹالیتے ہیں بہرحال انیس تاریخ کی اب تاریخ رکھی گئی ہے دوسری طرف پھر اسوسیئٹ جاتے ہیں ایدھر کیا کہہ کے گئے ہیں وکیل صاحب سندھ ہائی کورٹ میں ہیں اور سندھ ہائی کورٹ میں جا کے کیا کہہ رہے ہیں وکیل صاحب بیمار ہیں ایسے لوگ جب ناظرین عدالتوں میں گروپوں کو اور گینگوں کو ریپریزنٹ کریں گے وکیل صاحب میرے لیے قابل احترام ان کے اسوسیئٹ نے جھوٹ بولا اپنے پہنوں پر بولا یا کیا ڈیریکشنز تھی سندھ ہائی کورٹ میں جا کے کہتے ہیں وکیل صاحب بیمار ہیں پیچھے ایڈیشنل ڈسٹرکٹینڈ سیشن جج ایسٹ کی عدالت میں کیا کہہ کر آئے کہہ کر یہ آئے بتا کر یہ آئے وکیل صاحب سندھ ہائی کورٹ میں کیس دیکھ رہے ہیں ادھر آ کر پھر لمبی طریق دے دی جائے جج صاحب کہتے ہیں ادھر تمہاری درخوست کیا ہے زہیر کانگڑی کو ملاقات کی بھائی اجازت دے دی جائے کیوں دے دی جائے وہ ملزم ہے بقاعدہ طور پر مجرموں نے جا رہا ہے اغوا کروں کا بقاعدہ طور پر لانچ کیا گیا کردار ہے بلکہ مین سرگنا ہے اس نے ایک بچی کو ورگلایا پہلایا پسلایا اب وہ بچی اپنے آنگن میں واپس جا چکی اپنی ماں کی آغوش میں ہے اپنے باپ کا پیار لے رہی ہے تو اب ہم بھائی کس بنیاد پر ملاقات کی اجازت دیں وہ تو گھر جا چکی ہے اب تو یہ درخواست ہی غیر محصر ہے جج صاحب نے اپنی ابزرویشن دی اور کہا یہ کیس کو آج کل میں ہم فولڈ کریں گے آج اگر نہیں کل وکیل صاحب کو کہو بیمار آئیں یا جیسے بھی ہیں ادھر تشریف لائیں آئیں اپنے دلائل دیں بتائیں اپنی درخواست کو قابل سماعت ہی بنا لیں ملاقات کی اجازت ہونا نہ ہونا تو دور کی بات الگ بات درخواست سنوائی کے قابل ہے یا نہیں اس پر کل آکے دلائل دے جج صاحب نے بقاعدہ ابزرویشن دے دی کلیر کر دیا ڈنکے کی چوٹ پر کہا ان کو سروں کے اوپر ہیمر سے ٹھوکر ماری ان کو ان کی حیثیت دکھائی ان کو کہا تم لوگ جیدر سٹینڈ کرتے ہیں ادھر ہی رکو لمبی تاریخ کے کچھ لگتے ہیں کل آؤ آگے دلائل پیش کرو جس کی بھی ضرورت نہیں ہے ابزرویشن یہ ہے کہ یہ درخواست غیر محصر ہے اس کو کل تک نمٹا دیتے ہیں کل ان کی ناظرین ملاقات کی درخواستیں فارغ ہونے جا رہی ہیں یہ آج تک ملاقات کر نہیں سکیں یہ بچی کی کسٹڈی مانگتے ہیں اور بھائی نہ تین میں نہ تیرہ میں نہ گھٹلیوں میں نہ بیروں میں تم کن کاغذوں میں آتے ہو کس باگ کی مولی ہو کون سا نمبر تمہارا ہے وہ ناظرین کچھ لوگ تھے نا کچھ لوگ تھے انہوں نے ایک مراسی کو آگے لگایا پنڈ کے چودری کے گھر جاؤ جا کر اس کی بیٹی کا رشتہ مانگ لو وہ کانفیڈنٹ تھا انہی کی طرح کا وہ چلا گیا وہ ناظرین ڈھیٹ تھا اس نے بقاعدہ دور پر جا گے نوک کیا چودری صاحب بیٹی در رشتہ چاہیے چودری صاحب بھائی منجے پر بیٹھے ہوئے آگے پیچھے نوکر چاکر اور لے آوڈ ڈنڈے لے آو اسے لٹا لو ایک ہزار مارو اور ایک گنو اور مارتے ہیں درگت بناتے ہیں ٹھوک رہے ہیں وہ اٹھتا ہے کہتا ہے اچھا چودری صاحب میں پھر نہ ہی سمجھا میں پھر نہ ہی سمجھا اور بھائی مارک اٹھائی کے بعد میں پھر نہ ہی سمجھا ان لوگوں کا بھی یہی حال ہے یہ جگہ جگہ سے رسواہ ہوکے پھر آتے ہیں درخواست لے کر آتے ہیں اور رسواہ ہو کر جاتے رہتے کہہ رہتے ہیں اچھا ہم پھر نہ ہی سمجھیں ہم پھر نہ ہی سمجھیں ناظرین آپ پیغام کو آم کیجئے گا ان لوگوں کو خوب بھی نکاب کیجئے گا اور انہیں بتائیے گا کہ یہ اب نہ ہی سمجھیں پیغام کو آم کر دیجئے